بنگالی کھلاری کو ماں کی گالی دینا مہنگا پاڑ گیا ہے یہاں پہ اور شاہین نے وکٹے توڑا لی ہیں دیکھئے بنگلہ دیش کے خلاف شاہین ہمیشہ ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں یہاں پہ شاہین کے لیے آپ نے منیموم 2000 لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں 2000 لائکس آپ نے لازمی کمپلیٹ کر دینا اور کمیٹس کے اندر ایگل ٹائپ کر دینا ہے کیونکہ ایگل نے پاکستانی ٹیم کو اس ٹرنمیٹ کے اندر دوسری زندگی دلائی ہے کیونکہ ڈیڈ ہو چکی تھی یہ ٹیم اگر سٹارٹنگ کے اندر دس سوروں میں دو وکٹے شاہین نہ لیتے پہلے یور کے اندر انہوں نے وکٹے لیا یعنی جب جب شاہین پہلے دس سوروں کے اندر وکٹے لیں گے تب تب پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی یہ تو کنفرم ہے سو پاکستانی ٹیم نے پہلے دس سوروں میں تین وکٹے لی جس میں دو شاہین کی ایک ہارس روف کی اور افرحال شاہین نے تین وکٹے لی ہیں تین وکٹے وسیم جونئر کو ملی ہیں دو ہارس روف کو ملی ہیں اسی طرح یہاں پہ آؤٹ سٹیننگ بالنگ کی افتخار احمد نے اسامہ مبین نے گزارہ بالنگ کی پاکستانی ٹیم نے تقریباً دو سو پہ آؤٹ کیا بنگلدیشی ٹیم کو اور شاہد ہی جب پاکستانی ٹیم نے بالنگ کا اختتام کیا تو آخر پہ تین وکٹے تین وکٹے توڑی ہیں وسیم جونئر نے لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی بہترین ریورس ونگ شاہد ہی ہم نے پہلے دیکھی ہو کیونکہ ریورس ونگ کرنا وسیم جونئر کا آرٹ ہے اس سے بہترین ریورس ونگ کوئی کر نہیں سکتا آؤٹ سٹیننگ طریقے سے ریورس ونگ کی ہے سو یہاں پہ فاسٹسٹ بولر یعنی آؤٹ سٹیننگ ریکارڈ آئیے اور آج تھا کہ یہ ریکارڈ کوئی نہیں بنا پایا یہاں پہ تنزید کے ساتھ ان کی بیس ہوئی تھی تنزید ان کو آنکھیں دکھا رہے تھے تنزید بڑے اگریسیو اوپنر ہے انہوں نے انڈیا کی پٹائی کی تھی انڈیا کی دلائی کی تھی ففٹی ماری تھی بمرا کو انہوں نے کافی مارا تھا سراج کو انہوں نے شاٹس ماری تھی سو یہاں پہ شاہین کے آگے دھیر ہوئے ہیں شاہین کو نہیں چلے دیا الپویو ان کو کیا ہے بعد میں شاہین نے دو وکٹے اور لیئے ہیں اور شاہین کی اس طرح ہنڈرڈ وکٹس کمپلیٹ ہوئی ہیں ساہ سادے کو اور ریکارڈ ہے کہ ففٹی وکٹس کمپلیٹ کر لیئے ہیں صرف ٹونٹی فائی فیننکس کے اندر اور یہی ورلڈ کپس کے اندر از اپاکستانی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ورلڈ ان شاہین